صدر زرداری کی جو ویژن تھا جب صدر زرداری نے چین کو گوادر پورٹ حوالہ کر دیا تھا اور سی پیک کی بنیاد رکھا تھا تو اس وقت بھی ہم تنقید کا نشانے پہ تھے کہ صدر زرداری صاحب نے صدر ہوتے ہوئے اتنے سارے ٹرپس جو ہے وہ چین کے کیے ہیں اور کیا ضرورت تھا قومی خزانہ پہ یہ بوجھ ڈالنا کہ صدر پاکستان نو یا دس دورے چین کا کر رہا تھا مگر اس نو یا دس دورے کی نتیجے میں پاکستان کو چائنہ پاکستان ایکنومک کوریدور کا توفہ ملا اور اسی اسی سوچ کی وجہ سے اسی ویژن کی وجہ سے پاکستان کو ایکنومک سٹیبلیٹی بھی ملا ہم نے اپنا کمیونکیشن انفرسٹرکچر ملک بھر کا کمیونکیشن انفرسٹرکچر جو ہے وہ کھڑا کر دیا جو آپ کا انرڈی انفرسٹرکچر ہے اس میں ایک واضح فرق نظر آیا اور خاص طور میں اس میں سندھ کا کانٹریبیوشن جیسے تھرکول منصوبہ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جو آپ کا پورٹس انفرسٹرکچر ہے جب وہ گوادر ہو یا جو امپرویمنٹس ہونے جارے ہیں ہمارا کراچی پورٹس میں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور جو معیشت کے فائدہ کے لیے عام آدمی کو روزگار کے مواقع فرہام کرنے کے لیے وہ سارے وہ نو یا دس دورے کے جو پھل ہے پاکستان کے عوام اور پاکستان کی معیشت کو ملا تھا ساتھ ساتھ ہم نے جو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کا کانسیپٹ ہے وہ شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے اپنی نائنٹی نائنٹی اور نائنٹی 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 کے الیکشنز کے لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو تھا اس میں پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کا کانسیپ پاکستان میں مترف کروایا گیا اور وہ کانسیپ یہ تھا کہ حکومت جو ہمارا کارباری سیکٹر ہے جو ہمارا بزنس سیکٹر ہے ان کے ساتھ مل کے ڈیفیلیمنٹ کے منصوبے لے کر آئیں گے بزنس سیکٹر کے ساتھ مل کے ہم نہ صرف انفرسٹرکچر کھڑا کر دیں گے مگر ہمارا عوام کے لیے خاص طور پر مقامی عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو جائیں گے اور جب حکومت کارباری سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو آپ کا سروس ٹیلیوری بھی بہتر ہوتا ہے بزنس کمیونٹی کو بھی فائدہ ملتا ہے حکومت کو فائدہ ملتا ہے اور سب سے بھر کر عوام کو فائدہ ملتا ہے تو ہم نے یہ شہید موطرمہ میں بینظیر بھٹو کا ویجن کو بھی آگے لے کے بھرا تو جیسے ہم نے اسی پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تحت تھٹا کراچی ڈیول کیریجوے کھڑا کر دیا جھرک ملک کارتیار بریج کھڑا کر دیا جو انڈس پیس سب سے بڑا بریج ہے وہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کا ایک منصوبہ ہے تھرکول کا ذکر ہوتا ہے اور تھرکول میں جہاں بجلی فرہام کرنے کے لئے جو بجلی گھر ہے وہ سیپیک کا منصوبہ ہے وہاں کول مائننگ کا جو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی وہ سوفیوسیت پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کا ایک پروجیکٹ ہے اور ان سارے منصوبے میں آپ نے نہ صرف آپ کا گووننس کا اور آپ کا سرویس ڈیلیوری کا جو ہے وہ ثابت کر دیا اس نے ٹائم سے پہلے یہ سارے منصوبے مکمل ہو گئے ہیں آپ نے سب سے پہلے وہاں کے جو مقامی لوگ ہے چاہے وہ تھر ہو چاہے وہ انفرسٹرکچر منصوبے ہیں ان کو روزگار کے مواقع فرہام کیے مگر آپ کا پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کی ڈومین میں جو پیپلز پارٹی کی گووننس ہے اس کو دنیا بھر میں پاکستان میں جو کردار کشی ہو رہا تھا وہ تو اپنی جگہ لیکن جھوٹ جو ہے جھوٹ سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے منصوبے کے تحت کام کر رہے ہیں وہ انٹرنیشنل جو ادارے ہوتے ہیں جو ایکانومز کا ادارہ ہے جو انٹیلیجنس یونٹ جس کے شکایت سی ایم صاحب کر رہا تھا اسی انٹیلیجنس یونٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا جو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے منصوبے ہیں جس میں آپ کا تھٹا سجاول تھٹا کراچی دور کیاریجوے جلک مرکاتی آر پریج تھرکول کا منصوبہ اور آج کے بعد دھابجی سپیشل ایک ایکنومک زون آپ کا پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے منصوبے کے حصے ہیں ان کو انٹیلیجنس یونٹ نے پورا ایشیا میں سکسٹ بیسٹ پروفارمنگ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کا جو منصوبہ ہے وہ دیکلیر کر دیا باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ باخبر رہ سکیں تازہ ترین ملکی صورتحال اور اہم ترین واقعات سے یقین کے ساتھ